اور سپیم کورٹ میں جانے چاہوں انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے آپ کے کہتے ہیں دیکھیں ہماری طور پہ تو یہ ایک انتہاری مزہ کرخیز پریس کانفنس تھی جو کہ دیکھی ہم نے اتفاق سے دیکھی دیکھنے کی تو کوئی چیز نہیں کی لیکن سننے کی تھی اس میں جو ارشادات فرمائے ہیں فرمیشن منسٹر نے کہ ان کو اب بالاخر اس بات کا خیال آئے کہ اب اور تو کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوا پاکستان طریقہ انصاف کو روپنے کا جو کہ ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور عمران خان جو کہ اس وقت کا سب سے پاپولر لیڈر ہے تو اس کو یہ پاول نہیں لگائی یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں دیکھیں اس وقت چاہیے تھا ان کو بجائے یہ اس قسم کی منفی سوچ رکھنے کے بجائے اور یہ اپنے آپ کو جہبوری پارٹیاں کہتی ہیں پاکستان مسلمی اور پاکستان پیپلز پارٹی اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اب وقت آگیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ بھٹوں کی پارٹی ہے انہوں نے جو ساتھ دیا ہوا ہے اس ایک کچکتلی حکومت کا ایک مائنورٹی کی حکومت کا اتنے بڑے بڑے فیصلیں وہ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام ہوتے ساتھ نہیں ہیں عوام پاکستان کی میورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امران خان کے ساتھ کھڑی گئے بجائے اس کے کہ اس ملک کی جو گھمبیر مسائل ہیں جس میں کے مہنگائی جس میں کی بجلی کے بل یہ ملک میں ہر قسم کا جو ہی ایک ناہلی کی تصویر بنا ہوا ہے اس پہ توجہ دیں ان کی توجہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور امران خان ہے دیکھیں ملک اس وقت غد لوگوں کے ہاتھ پہ ہے یہ ناہل ہیں یہ لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں ہیں کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں ملکوں کیسے کٹھا رکھا جاتا ہے عوام کی کس طرح خدمت ہوتی ہے یہ تو بالکل اس وقت ایک ایسا ٹولہ ہے جس میں کہ نہ کوئی عقل ہے نہ اس میں کچھ فہم ہے نہ اس میں کچھ سنجیبی ہے نہ اس میں کوئی بردباری ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں چاہیں یہ ضرور یہ کوشش بھی کر لیں یہ ان کا آخری وار ہے بین کرتے پاکستان تحریک انصاف کو کر کے کوشش کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ملک اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ اس کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ حیرت رکھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی ایسی سوچ ہے جسے کہ یہ ملک جو اتنے مسائل میں ادھرا ہوا ہے وہ آگے جا پتا ہے سب یہ بتا دیں آرٹیکل سکس کی کاروے کے حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے کاسم سوری کا نام بھی دیئے صدر علوی کا نام بھی دیئے اس کے ساتھ مراد خانہ کا نام بھی دیئے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے ریفرنس دارے کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ تین چار دوز میں جو ادھریا کے فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کسی بڑی سیاسی جماعت کو سبان کر سکتی ہے دیکھیں یہ اور آرٹیکل سکس صرف سمیہ تحلیر کرنے کے حالے سے جب جانتا جی بلکل دیکھیں یہ ہنڈی کوشش ہے کہ جس طرح بھی جو سمیہ اتیاد کاؤنسل سے جو لوگ پاکستان تینک کے احصاف میں جا رہے ہیں ان کا راستہ روپنے کی یہ بڑی ہنڈی کوشش ہے اور جہاں تک آرٹیکل سکس کا تعلق تو انہوں نے تو جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہر قسم کا ہر ہر با فیل ہو گیا ہے کوئی بھی نہیں اور جو فیصلے عدالت کرے گی وہ قانون کے مطابق کرے گی اور آئین کے مطابق کرے گی یہ اس قسم کا کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی ہم اس پر آرٹیکل سکس لگائیں گے تو یہ ایک قسم کا بساٹھ ہے اور یہ ملک کو مسید انتشار میں لے جانے کی پوشش کر رہے ہیں یہ ملک نے بجائے سیاسی استحقام لانے کے یہ جنہیں بھی سٹیپس لے رہے ہیں وہ سیاسی عدم استحقام تیدا کرے گا اور یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے یہ نالائک لوگ ہیں ناہل لوگ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے کانسیکنسز کیا ہوگا